اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈس ایپ نوٹفیکیشن کنٹینٹ کو ہائیڈ کرنے کے بارے میں فرینڈز بعض اوقات ہم دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی پرائیوٹ ویڈس ایپ میسج آ جائے اور اگر سکرین آن ہوگی تو ویڈس ایپ میسج کنٹینٹ کچھ اس طرح سامنے شو ہو جاتا ہے اور اگر آپ چارجنگ پر فون چھوڑ جاتے ہیں تو فون لاکھ ہونے کے باوجود فرینڈز یا فیملی میمبر سکرین آن کر کے آپ کے ویڈس ایپ میسجز کو نوٹفیکیشن سے پڑھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے آپ ویڈس ایپ میسج نوٹفیکیشن کنٹینٹ کو ہائیڈ کرنے کا طریقہ جان پائیں گے اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوست سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہیں سب سے پہلے فرینڈز ہم اپنے فون کے ویڈس ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں اور اب ٹاپ سائیڈ پر موجود 3 ڈاٹ آئیکن کو کلک کریں اور سیڈنز کو اوپن کر لیں اب یہاں سے اس اکاؤنٹ والی آپشن کو اوپن کر لیں اب یہاں اس پرائیویسی والی آپشن میں آ جائیں پیج نیچے کی جانب سکرول کریں گے اور یہاں سے فنگر پرنٹ لاک والی آپشن کو کلک کر کے اوپن کر لیں یہاں انلاک ویڈ فنگر پرنٹ کے ساتھ موجود ٹوگل پر کلک کریں گے اور آپ سے کنفرم فنگر پرنٹ لاک کا کہا جائے گا فنگر پرنٹ انلاک کرتے ہی سیڈنگز شو ہو جائیں گی یہاں آپ آٹو لاک کو امیڈیٹ پر سیٹ کر لیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں شو نوٹفیکیشن کنٹینٹ آن ہے اسے آپ نے آف کر لینا ہے اب میں دوبارہ آپ کے سامنے دوسرے موبائل سے ورسپ میسج کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین آن کرنے سے ورسپ میسج کا نوٹفیکیشن تو شو ہوگا لیکن اب میسج کا کنٹینٹ شو نہیں ہو رہا فرینڈز ویڈیو پسامدانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ